بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سا کھو سکے گا ہم اس کو ویڈیو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کنر سب ذرا اس سے کتاب کے ٹائٹل پہ بات کرتے ہیں جنٹلمن بسم اللہ یہ کیا بنا ہوا کیا ہے اور مجھے ذرا سا سمجھائیں ٹائٹل بھی دیکھیں اس میں اصل میں ایک ہیلمٹ ہے اور ایک شخص جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہیں اصل میں یہ کاغذ جو ہے نا یہ اصل میں اس کے ایک دگری ہے اور گویا اس کا یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنی تعلیم مکمل حاصل کر چکا ہے اور اب وہ ڈگری لے کر وہ ہیلمٹ کے اندر داخل ہو رہا ہے تو یہ ہیلمٹ جو ہے نا یہ ملٹری لائف کو ایک طرح کا سمبل ہے اس کا کہ وہ ملٹری لائف میں داخل ہو رہا ہے تو جنٹر میں بسم اللہ منز کہ بسم اللہ جی بسم اللہ اس کا آنس کا جو پہلا دباچہ میں نے لکھا تھا جب یہ پہلی دفعہ شائع ہوئی تو اس کا یہ دباچہ میں نے لکھا تھا اس کا نوعان تھا باعث تحریر آنکھے نئی افسری میں ایک نشہ سا ہوتا ہے خمار کسی کیفیت سرور کا سا کیف کمیشن ملنے کے بعد کی بات ہے ہم ابھی ابتدائی کیفیات ہی میں تھے کہ برگیڈ ہیڈکوارٹر سے نکال کر ہمیں ایک انفنٹی یونٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا جو موسم سرما کی فوجی مشکوں میں مصروف تھا سو افسری ملنے کے بعد سرما کی پہلے رت کچھ اس طرح سے آئی کہ چاندنی راتوں میں پرسرار سائیوں کے روپ میں ہم سہراؤں کی خاک چھنتے پھرتے تھے چاند بادلوں کی اوٹ میں شکتا تو ہم درختوں کے کسی جھنڈ سے نمودار ہو کر دشمن کی کمین گاہوں پر ٹوٹ پڑتے بدلیاں امٹ امٹ کر آتی تو ہمیں وادیوں میں بکھرا ہوا پاتی سورج طلوع ہوتا تو ہمارے مختلف دستے دشمن کی تلاش میں روانگی کے لیے تیار ہوتے سارا سارا دن گھات لگائے دشمن کے منتظر رہتے اور راتوں کو اس کی سنگون لینے کے لیے چاروں طرف پھیل جاتے دشمن کی نشاندہی پر زوردار حملوں کے منصوبے بنتے اس کی قوت میں غیر معمولی اضافے پر دفاعی صورتحال پر غور کیا جاتا مزے میں تھے امپائر حضرات چمکتے چاند ستاروں سے مزین کلف لگی وردیوں میں ملبوس بازوں پر مخصوص پٹیاں لگائے میدان کارزار میں بے خطر گھومتے پھرتے کبھی ہمارے حملوں کو جرتمندانہ اقدام قرار دے کر دشمن کے تحس نحس ہونے کا اعلان کر دیا جاتا اور کبھی دشمن کی چالوں کو مؤثر بنا کر ہماری پوری کی پوری کمپنیاں شہید کروا دی جاتی غالباً شاہر نے فوج کے انہی امپائر حضرات کے بارے میں کہا تھا وہ نگاہ ان کی مجاز تھی کبھی جھگ گئی کبھی اٹھ گئی تو رئیس ہم سے یہی ہوا کبھی جیٹے کبھی مر گئے ہم مرنے جینے کی انہی مشکوں میں مصروف تھے کہ ایک دن برگیڈ ایڈ کورٹر سے فوری بلاوے کا پیام آیا دشمن کو ہم نے اس کے حال پر چھوڑا اور واپس روانہ ہو گئے ہیڈ کورٹر آ کر معلوم ہوا کہ جی ایش کیو میں ہماری خدمات کی اشد ضرورت ہے اور فوری طور پر راولپنڈی طلب کیا گیا ہے ہماری پوسٹنگ فوج کے محکمہی تعلقات عامہ میں ہوئی تھی بس یہی سے اس کتاب کی وجہ نزول کا آغاز ہوتا ہے آئی ایس پی آر سے ایک ہفتر روزہ رسالہ نکلتا ہے حلال بہت پہلے سے نکل رہا ہے بنیادی مصد تھا کہ آرے فوجوں کو ہلکہ پھلکہ لٹریچر اور ارد گیت کی خبریں فراہم کرنا ہے عدب کے گروہ مندروں تک شاید اس کی رسائی نہ ہو لیکن زمانہ شاہد ہے کہ اسی حلال کی معرفت دنیا عدب کے افق پر بہت سے حلال تلو ہوئے کرنن محمد خان کے فوجی قد و کامت سے ایک عدیب کا سراغ لگانے کی ذمہ داری حلال ہی پر آئید ہوتی ہے کہ اس کے ایڈیٹر کے مسلسل تقاضی سے تنگ آ کر انہوں نے بجنگ آمد لکھ ڈالی کرنن صدیق سالک کے مقدر میں دوزخ کا سفر تو خیر لکھا ہی تھا یعنی ان کی کتاب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنے کتاب سے لکھی تھا اس کا ٹائٹل تھا ہمہ یارہ دوزخ وہ اس پاکستان کے بارے میں تھا تو اس کے حوالے سے یہ کرنن صدیق سالک کی زندگی میں کتاب آئی تھی کرنن صدیق سالک کے مقدر میں دوزخ کا سفر تو خیر لکھا ہی تھا جانے سے پہلے وہ یہی مقیم تھے اور کیپٹن سولت رضا کو آئیس پی آر والے نہ اچھک لیتے تو وہ کاکولیات لکھنے کی بجائے شاید ساری عمر توپوں کی مالش کر کر گزار دیتے کہ پی ایم اے میں ان کی ترمیت کے بعد فیصلہ یہی ہوا تھا کہ سولت توپ چلائے گا زیر نظر کتاب کی اشاعت کی تحمد بھی ایڈیٹر ہلالی کے سر ہے ہم آئیس پی آر میں نازل ہوئے تو اکرام قمر ایڈیٹر تھے وہ ہمیں لکھنے کی ایک راہ سجا گئے جناہ محمد یونس آئے تو بڑی باقائدگی ساتھ بڑی باقائدگی کے ساتھ ہم سے کچھ نہ کچھ لکھواتے رہے اور یہی کچھ نہ کچھ آج زیر نظر کتاب کی شکل میں حاضر ہے شکریہ ہلال یہاں آئیس پی آر کے کیمرے مین ریاض احمد اور سابق فوٹوگرافر مسعود پرویز کا ذکر ضروری ہے ہماری مشکہ ستم کے پہلے ٹارگٹ یہ دو حضرات تھے کہ ہم جو کچھ لکھتے اسے جبرن انہیں سنائے کرتے بحیثیت انچارج فلم اور فوٹو سیکشن کے انہیں سامین بنانا ہم اپنا حق سمجھتے تھے لیکن جس سبر سے انہوں نے یہ اضافی ڈیوٹی انجام دی اس پر بجا طور پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں یہ اس کی تاریخ سولہ مئی انیس سو انواسی لکھی ہوئی ہے یہ گویا میری پہلی کتاب میں خود بھی یاد نہیں تھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پہلی کتاب کب آئی تو آج اس کو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ پہلی کتاب کا دیوانچہ ہم نے سولہ مئی انیس سو انیس سو انہاسی کو لکھا تھا اچھا اس کے بعد یہ چار ایڈیشن الحمدللہ اس کے بڑے جلدی شائع ہو گئے تو جب اس کے چوتھے ایڈیشن کی نوبت آئی تو پھر ہم نے اس پر ایک دوبارہ اس کا دیوانچہ لکھا جنٹلمن بسم اللہ لکھ کر ہم نے اردو عدب کی شگفتہ تحریروں میں جو نئے گل کھلائے تھے اور صحافتی حلقوں کی طرف سے جنہیں متبسم اضافوں کا نام دیا گیا تھا اس کے لئے بجا طور پر ہم شکریہ کے مستحق تھے اور یہ شکریہ قارین کے دھنک رنگ خطوط اخباروں اور عدوی رسائل میں تیکھے تفسروں اور دوستوں کی جھوٹی سچی تنقید کی شکل میں وصول ہوا اس سب کچھ کے باوجود اس کے چوتھے ایڈیشن کی نوبت آگئی ہے حالے کے پہلے ایڈیشن کی اشاعت ہی پر کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کا دباچہ کسی بڑے عدیب سے لکھاؤ شروع شروع کی بات تھی ہمیں ان کی باتوں میں وزن محسوس ہوا ایک دو بڑے عدیبوں کا کھوج لگایا اور پھر اس کے باوجود کے بہر عرصے سے ہمارے عدب میں دباچہ یا تفسرہ لکھنے کے لیے اصل کتاب کے مسعودے کی قطن ضرورت نہیں پڑتی مسننف کے نام اور اس کے اصل کام کی بنیادی پر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ تفسرہ کس قسم کا ہوں ہم نے کتاب کے چیدہ چیدہ حصوں کا مسعودہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا تب ہم پر یہ انکشاب بھی ہوا کہ بڑے عدیب تو لکھنے میں بڑا وقت لگاتے ہیں جب تک ہمیں یہ چند ستی دباچے یا تفسرہ وصول ہوتے سلمانی صاحب نے بڑی تگدو کے بعد کتاب کے لیے جو کاغذ فرام کیا تھا گل چکا ہوتا جو دو چار بک سیلرز کتاب کی نکاسی کے لیے تعاون پر آمادہ ہوئے تھے مکر گئے ہوتے اور عدب کے شدائی جن اکے دکے طلبہ کو ہم نے پر زور گفتگوں کے ذریعے آنے والی کتاب کی خریداری کے لیے تیار کر رکھا تھا عدب کی دنیا میں ہونے والے اس دماغے کے بارے میں مایوس ہو گئے ہوتے اور اپنا بچا کچا جیب خرچ گھٹیا کتابوں کی خریداری پر سفٹ کل ڈالتے اور ادھر گیس ہوئے اردو ابھی منت پزی رشانہ تھی اردو عدب میں اس کتاب کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اور اس کمی کو دور کرنے کی تمام تر ذمہ داری ہم اپنے شانوں پر محسوس کر رہے تھے ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جہاں اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے وہاں ایک مختصر سا دباچہ دباچہ بھی خود ہی تحریر فرمائے الحمدللہ کے کتاب کے ساتھ ساتھ قارین کو دباچہ بھی پسند آیا ایک دو تفسرہ نگاروں نے تو بطور خاص دباچہ کی خوبصورتی کا ذکر کیا اس پسندیدگی کے پیش نظر جنٹرمن بسم اللہ کے چوتھے ایڈیشن کے اس مبارک موقع پر ہم یہ دباچہ مزید لکھ رہے ہیں تاکہ سند رہے اور مطبوع اور آگ کی تعداد بڑھ جانے کی شکل میں سلمانی صاحب کو کتاب کی قیمت بڑھانے کا ایک جائز سا جواز مل سکے ورنہ کاغذ کی قیمت کی گرانی اور چھپائی کی اخراجات بڑھ جانے جیسے عذر ہائی لنگ تو آپ جانے ناشران کے پاس ہمیشہ سے موجود رہے ہیں یہ پاکستان ملٹی اکیڈیمی کی جو زندگی ہے اس کے ہر پہلو کے بارے میں میں نے ایک باب لکھا ہے لیکن یہ جو ہے یہ پاکستان ملٹی اکیڈیمی میں جانے سے پہلے جو ابتدائی انٹرویو ہوتا ہے یہ اس کی روداد ہے اور اس کا عنوان ہے پہلی ملاقات مسلح فواج پاکستان آپ کے لئے چشم براہ ہیں فوج کو آپ ایسے مستعدد نوجوانوں کی ضرورت ہے اگر کچھ کر گزرنے کی تمنائیں دل میں مچلتی ہیں تو آپ کا مقام فوج کے اندر ہے صاحبو ایک وقت تھا جب نظر سے گزرنے والا ہر ایسا اشتہار ہم سے کچھ کہتا سنتا محسوس ہوتا کھیلنے کھانے کے دن ہوں تو سنی ان سنی کرنا معمول کی بات ہے لیکن مسلح فواج کا سارے کام چھوڑ چھال کر ہمارے لئے چشم براہ ہو جانا اور ذہانت و مستعددی کے نام پر بار بار ہمیں پکارنا اتنی معمولی بات نہ تھی جسے آسانی سے نظر انداز کیا جاتا ہم نے اس والحانہ پکار کا جواب دینا ضروری سمجھا متعلقہ فارم منگوائے لیکن انہیں پور کرنے بیٹھے تو محسوس ہوا کہ اس سے کہیں زیادہ آسان کام تو اپنی سوان عمری لکھ ڈالنا تھا اتنے بہت سے فارم ہر صفحے پر بے شمار کالم اور ہر کالم میں کتار در کتار خانے مقصد ان سب کا نہائید باریکیوں سے ہمارے بچپن کے حدات سے اب تک کے واقعات جاننا تھا تفصیلات تو بے شمار تھیں مختصرا یوں سمجھئے کہ ہم نے لکھا تیرے بنا جو عمر بتائی تیرے بنا جو عمر بتائی بیٹھ گئی اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام درخواست دائر کرنے کے کافی دن بعد کی بات ہے کہ ایک نامہ جی ایچ کیو سے ہمارے نام آیا مضمون اس کا کچھ اس طرح کا تھا کہ اپنی خدمات فوج کے لیے وقف کرنے کا شکریہ لیکن فلان تاریخ کو فلان جگہ ہمارے نمائندوں سے تو مل لیجئے یہ گویا ابتدائی مذاکرات یعنی پریلمنری انٹرویو کی دعوت تھی جو ہم نے خندہ پشانی سے قبول کر لی ان مذاکرات کا دعوت نامہ کرچہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی لیکن پھر بھی بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے کچھ لوگوں نے داتوں تلے انگلیاں کاٹیں کچھ نے نسیہوں تو سے نوازا ایسے لوگ بھی ملے جو ان مرحلوں سے بار بار گزرے تھے اور بقول ان کے بلاخر انہیں منتخب تو کر لیا گیا تھا لیکن پھر ان کا فوج سے جی کھٹا ہو گیا تھا یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ جی کھٹا کھٹے انگوروں کے وجہ سے ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے تاہم ہمیں تابر توڑ مشوروں سے نوازنے میں انہیں نے کوئی کمی نہ کی ایک صاحب نے بتایا کہ پہلی دفعہ کی بات ہے میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک کلم فرش پر پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ کلم اٹھا دیجئے میں نے کلم اٹھا کر انہیں دے دیا انہوں نے مجھے واپس کر دیا اور کہا کہ آپ افسر نہیں بن سکتے مزید تفصیلات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایسے حالت میں کلم نہیں اٹھانا چاہیے چپڑاچی کو بلا کر اس سے اٹھوانا چاہیے افسر بھی کہیں خود گرے ہوئے کلم اٹھاتے ہیں ایک اور صاحب نے اس کے بلکل برقس کہانی سنائی کلم انہیں بھی فرش پر پڑا ہوا ملا تھا لیکن کسی نے انہیں کلم اٹھانے کے لیے نہیں کہا نہ انہوں نے خود کوئی توجہ دی بس وہ اسی وجہ سے رہ گئے ہم نے وضاحت چاہیے تو بتایا کہ ہمارے کلم نہ اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری قوت مشاہدہ بڑی کمزور ہے ایک صاحب نے اپنا تجربہ بتایا کہ میں انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے کرسی پر بیٹھنے کو کہا میں بے دھڑک بیٹھ گیا اور فرش پر آن رہا کیونکہ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی ہمیں فوج کی قسم پرسی اور غربت پر رونا آیا کہ امیدواروں کے لیے انہیں دو چار اچھی کرسیاں بھی نہیں مل رہی تھی ہم ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے وضاحت پیش کی کہ کرسی پر بیٹھنے بھی تو امتحان میں شامل ہے اس کا معاینہ کرنا چاہیے بغیر معاینہ کے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ لا پرواہ ہیں اور لا پرواہوں کے لیے فوج میں کوئی جگڑ اس طرح کی بہت سی داستانیں سنتے سنتے بلاخر انٹرویو کا دن آ پہنچا صبح کا سوانہ وقت تھا جب ہم خرامہ خرامہ گنگناتے ہوئے اس عمارت میں پہنچے جہاں انٹرویو منقض ہونا تھا ایک بڑے سے حال میں بہت سے امیدوار جمع تھے تیز تیز باتوں کی آوازیں آ رہی تھی لیکن جو ہی ہم دروازے پر پہنچے تو حال میں ایک خاموشی چھا گئی کچھ گھبرار سی ہوئی لیکن پھر اتمران سے ہم نے ایک نشست سنبھال لی وہاں بیٹھ کر معلوم ہوا کہ لوگ کسی افسر کے منتظر ہیں جو انٹرویو کے آغاز کا اعلان کرے ہم بھی شاملے منتظرین ہو گئے پھر ہر ایک آہٹ پر ہم سمجھے کہ شاید اب وہ آئے ہیں لیکن پھر انکشاف ہوتا کہ یہ وہ نہیں ہیں یہ ہیں جو ہمارے ہی درمیان آ کر بیٹھ گئے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو ایک ایک امیدوار کو بلائے جانے لگا حکم یہ تھا کہ انٹرویو کے بعد امیدوار حال میں واپس نہ آئیں بلکہ ایک اور سبزدار میں انتظار فرمائیں اب ہوتا یوں کہ اندر سے جو ہی کوئی امیدوار برامد ہوتا اسے گھیر لیا جاتا کیا پوچھا تھا کیوں پوچھا تھا کیسے پوچھا تھا وہ کچھ جواب دینے کی کوش کرتا تو سوالات میں اور اضافہ ہو جاتا تب وہ لب ہلاتا بڑھ بڑھاتا اور خشمگی ہوتا ہوا سبزدار کی طرح بڑھ جاتا جیسے کالج سے گھر کو لوٹ رہا ہو ایک بے وفا ہماری باری بھی آئی گئی نام پکارا گیا تو وہ ساری کہانیاں جو ہمیں سنائی گئیں تھی بیک وقت یاد آ گئیں انہیں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم متعلقہ کمرے میں داخل ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی نظروں سے فرش کا جائزہ لیا کہیں کوئی گرہ پڑا کلم خوشی ہوئی کہ فرش صاف تھا لیکن یہ خوشی فوراں کافور ہو گئی نظریں جلی ہوئی ایک دیا سلائی سے جا ٹکرائی تھی پہلے سوچا کہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے ہمارے بارے میں نفاست پسند ہونے کا اس آج تو ہوگا بوٹ کو لیکن پھر ذہن میں ایک تنبیہ ابری کہ خاک روب ذہنیت کا لیبل بھی تو چپکایا جا سکتا ہے اس حرکت پر سوکارین کرام دیا سلائی بیچاری جہاں پڑی تھی وہیں پڑی رہی اور ہم اس بوٹ کی طرف بڑھ گئے جو امیدواروں سے انٹرویو کے مار کے سر کرا رہا تھا بہت نیاز بندی سے سلام پیش کیا جواب میں تشریف رکھنے کو کہا گیا ہم نے کرسی کی جانب دیکھا اور خوف کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی کرسی پر ایک گدی رکھی ہوئی تھی یا الہی کرسی سلامتی ہو کرسی کا معاینہ کرنے کی حرکت کچھ غیر پاربانی سے لگی اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس پر براجمان ہو گئے کرسی سلامتی ابھی ہم خود کو کسی نہایت ہی عالمانہ قسم کے سوالات کے لئے تیار کر رہے تھے کہ پہلا سوال آیا آپ کا نام اشفاق ہے جی یس سر جواب خود بخود ہونٹوں سے پسل گیا اور پھر اچانک دھڑکنیں تیز ہوں گئی بھئی ہمارا نام تو اشفاق حسین ہے جواب دورہ رہ گیا ابھی ہم خود کو پریشان کرنے کی کوششی میں مصروف تھے کہ سوال ہوا اہمے ہیں آپ جی کیا مضامین رہے ہیں زیر مطالعہ اس طرح کے چند بے ذرہ سے سوال ہوتے رہے سنی سنائی روایات سب جھوٹی ہوتی نظر آ رہی تھی کہ اچانک سوال آیا بھئی یہ جوزف فارلینڈ ایران میں کیا کر رہے ہیں جی فارلینڈ جی جی یہ فارلینڈ معاف کیجئے گا میں ان کا رشتہ دار ہوں نہ کوئی پرسنل سیگریٹی مجھے کیا معلوم ایک مختصر سا کہہ کا بلند ہوا لیکن اسرار جاری رہا کہ بتائیے فارلینڈ ایران میں کیا کر رہے ہیں مصروف کبھی پاکستان میں امریکہ کے صفیر رہے ہیں اتنا تو ہمیں معلوم تھا لیکن ان دنوں وہ ایران پہنچے ہوئے تھے یہ ہمیں بورٹ کی زبانی معلوم ہوا وہ وہاں کیا کر رہے تھے جانے بورٹ کے ارکان کو اس سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی بڑی مشکلوں سے انہیں یہ یقین دلایا کہ بین الاقوامی معاملات میں محترم فارلینڈ کی اہمیت اگر ہے تو بس اتنی ہی کہ ہمیں یہ معلوموں کے وہ آج کل کہاں ہیں انہیں اس سے زائد اہمیت دینا سرسر زیادتی ہیں غالبا ہماری بات مان لے گئی سوال آیا آپ جغرافیہ کے طالب علم رہے ہیں جی یہ خوش ہوا کہ مطلب کی مزون پر آ رہے ہیں اچھا سورہ اثر کا ترجمہ سنائیے ذہن جو دنیا کے نقشوں کو ترطیب دینے میں مصروف تھا یہ اگدم تلپٹ ہو گیا سوال سمجھ میں تو آ گیا لیکن شک ہوا کہ جغرافیہ کے ناتے سے سورہ اثر کا ترجمہ نہیں مقام نزول پوچھ رہے ہوں گے سو جواب تھا کہ یہ مکی صورت ہے بالکل درست ہے اب ترجمہ بھی ارشاد فرمائی ہے نا ہم نے ترجمہ ارشاد فرمایا کہ کچھ بیلوس بزرگ زورہ زوری ہمیں تھوڑی بہت عربی سکھانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے اب خیال تھا کہ اسلام کے موضوع پر کچھ بات چیت ہوگی سو ذہن میں قرآنی آیات ابرنے لگیں صحابہ رضا اللہ عنہ کا دور یاد آنے لگا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے مشہور واقعات یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن سوال آیا انڈونیشیا کی مشہور پیداوار کیا ہے پہلے تو صرف اس آیا کہ کیا اٹھ پڑانگ سوالات پوچھ رہے ہیں جی میں آیا کہ پوچھوں کہ کیوں صاحب یہی سکھایا گیا ہے آپ کو فوج میں نظم و ضبط سے یہی ذہنیت تشکیل ہوئی ہے آپ کی ترتیب نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ذرا سلیکے سے سوال کیجئے نا ایک صاحب نے کہ ماہرے نفسیات دکھائی پڑتے تھے غالبا ہمارے خیالات پڑھ لیے بولے شاید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہنا تو ہم بہت کچھ چاہتے تھے لیکن صرف اتنا کہا اور وہ بھی دل میں کہ گمہ نہ کر کہ مجھے جرتے سوال نہیں فقط یہ ڈر ہے تجھے لا جواب کر دوں گا سو بورٹ کے معزز ارکان ہم سے یہی سلوک کرتے رہے کہ ذکر ہوتا پریچہرہ لوگوں کا اور سوال آتا کیوں جی اسلام علم نجوم کے بارے میں کیا کہتا ہے بات ہوتی بین الاقوامی معاملات میں بڑی طاقتوں کے کردار کی کہ کوئی صاحب پوچھتے ہیں کبھی آپ کے ڈیڈی اور ممی میں لڑائی ہوئی ہے ہم بہت جلدی یہ سمجھ گئے کہ علم سے زیادہ یہ آساب کا امتحان ہے جو اس وقت خاصے مضبوط واقع ہوئے تھے آخر اکار ہمارے نام الارس والوں کا کوٹا ختم ہوا اور ہمیں جانے کی اجادت مرامت فرمائی گئی ہم نے نہایت سعادت مندی سے سلام عرض کیا اور رخصت ہوئے یہ تھی فورٹ سے ہماری پہلی ملاقات جس کے نتیجے میں قائم ہونے والی شناسائی ابھی تک جاری ہے اور اس شناسائی کے حوالے سے ہم اس بات کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ فوج میں آنے والوں کو نیم حکیم جیسے مشورہ نوازوں سے بچ جانے کی تلقین فرمائیں سوہے وہ لوگوں کہ جنہیں اپنے شانوں پر ستاروں کی جگمکاہت عزیز ہے ہماری بات غور سے سنو فوج کو سیدھے سادھے عام سے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بس آئندہ آپ کو کبھی فوج سے بلاوا آئے تو یقین رکھنا انٹرویو لینے والے حضرات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منتقب کرنا چاہتے ہیں بھلے مانس لوگوں کو مسترد کرنے کی کوئی ہدایت انہیں کہیں سے وصول نہیں ہوتی پھر ان کے سامنے جانے کے لیے علم کے کسی بحر زخار میں غوتے لگا لگا کر پہلے سے موجود معلومات کو دریا برد کرنے کی ضرورت نہیں آپ جو کچھ ہیں وہ بتائیے دم پخت آپ کو فوج خود کر لے گی موسیقی